اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں سب سے پہلے میں نے دہی لیا اور ایک چھلی لیا اب آپ سوچیں کہ چھلی کیوں لیے کیونکہ ریسٹورنٹ میں کیا ہوتا ہے آپ ان کا رائت اتنا اس قدر سمود ہوتا ہے مشین وہ لوگ نہیں چلاتے کیوں مشین میں جو دہی ہے وہ بکل پتلا ہو جاتا ہے جو سروں جب ہم ڈال کے مشین دہی کو ہم بلینڈ کرتے ہیں تو دہی آپ نے دیکھا وہ پانی کی طرح ہو جاتا ہے اور اس سمود ہوتا ہے کس لی ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں چھلی میں اپنا سارا دہی ڈالتے ہیں پھر اس کو اوپر چمتے اس کو جب چھانتے ہیں تو دہی بلکل سمود ہوتا ہے کوئی دانہ کوئی گھٹلی کچھ بھی نہیں رہتا بس میں نے سارے دہی کو اچھے طریقے سے چھلنے کی مدد سے چھان لیا ہے آپ ایک ساتھ بھی سارا دہی چھان کے رکھ سکتے ہیں یہ آپ کچھ اتنا رائتہ بنانا آپ اتنا چھان لیں ابھی دیکھیں گے کس قدر زبردست طریقے سے ہم نے دہی چھان لیا ہے باقی کا دہی ہٹا دیا ہے اب میں اس کے لئے ڈالوں گی کچھ مسالے جو گھر میں ہر وقت ہم آپس ہوتے ہیں ریڈی یہ گھرین چھٹنی ہے جو میں ہر وقت فریش میں بنا کر رکھتے ہو اس کی ریسپی میرے جانے پر موجود ہے میں اس کا لینک آپ کو دے دوں گی اور آئی بٹن میں دے دوں گی آپ ضرور ہوت کیجئے گا آپ جتنا آپ کو رائتہ بنانا ہے اس حساب سے ایک چمچہ دو چمچہ جتنے آپ کو چاہیے آپ اس حساب سے اس کے اندر چھٹنی ڈال دے اور یہ ہمارا پنک سالٹ پنک سالٹ آپ اپنے فلیور کے حساب سے ڈال دیں آپ کتنا نمک کھانا پسند کرتے ہیں اور یہ دھنیا زیرہ بھنا ہوا ہے جو میں ہر وقت اپنے پاس بیس کے رکھتی ہوں اور یہ تھوڑی سی کالی میرز اور یہ ہے آدھا جنگ پوٹیوی لال میٹس ان سب کو اچھے طریقے سے ہم ملا دیں گے رائتہ ہمارا ہو گیا ہے ریڈی اچھا دھنیا زیرہ جو بھنا ہوا میں نے ڈالا ہے اس کا بھی میں لنک دے دوں گی بس یہ بہت آسان ہے آپ کسی بھی صاف پین کے اندر باری باری دھنیا زیرہ کو ہلکہ سا بھول لیں اور اس کو پیس کے اپنے پاس رکھ لیں تو یہ بہت سارے کانوں میں بہت مزا دیتا ہے چلے جی رائتہ ہم ہو گیا ہے ہمارا تیار آپ نے اس کا ایک اور خاص چیز رہ لوں گی اچھا پہلے میں اس میں چکھ لیتی ہوں کہ نمک بچ ہمارے صاحب سے صحیح ہے یا نہیں ہے تو میرے صاحب سے صحیح ہے مجھے فل انداز ہوتا ہے کہ ہمارے اتنا نمک اس میں مچے ڈالنی ہیں آپ اپنے حساب سے نمک اس ڈال لیجئے گا اچھا جی اگر آپ کو دھئی تھوڑا کھٹا ہے اگر آپ کو رائتہ کٹا ہے میں سکتے ہو رہا تو میں نے یہ پہلے بھی بولئے تھوڑا سا تھنڈا ڈال دیں دھنڈے تھنڈے ڈالنے سے کیوں ہوتا ہے کہ جو دھی کی خٹاص ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور ہماری دھی یہیں میちゃ ہو جاتا ہے مجھے تھوڑا سا رائتہ لگا تھا Both masa گرمی ہے جب интерес کا تھوڑا دوسر در لیجئے اور یہ ایک dicک ایسا ہمارا تا گرڑا गاڑا سرائیتہ بنا ہے مجھے اقین ہے آپ کو ایرائیتی کی ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی بہت آسان سی ریسی اب آتے ہیں دوسرے رائیتے کی آپ میں اپنا دوسرے رائیتہ تیار کرتی ہوں تو اس کے لیے میں نے کیا لیے بہت ساری میں نے سبزیاں لیے سبزیاں آپ کے گھر میں جو موجود ہو اور جو آپ پسند کرتے ہو سب ڈال سکتے ہیں یہ گاجر ہے شبلہ مرچے بنکو بھی ہے پیاز ہے کھیرے ہیں ہرہ دنیا تازہ اور ٹیماتر کٹے ہوئے اس کے بیج میں ہٹا دیئے ہیں اور مسالوں میں ہری مرچ ہے زیرہ ہے نمک ہے اور یہ ہماری پوٹیوی لال مرچ یہ سب میں نے آدھ آدھا چمچا لیے ہیں اور باقی سبزیاں یہ ہے کہ آپ اپنے حساب سے جتنی سبزیاں آپ کھانا پسند کریں اور جتنا آپ رائیتہ بنا رہے ہیں اس حساب سے آپ سبزیاں ڈالیے گا رائیتہ بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم اپنے دہی کو اچھے دہیزے سال سے چھان لیں گے چھان لیں گے اس سے جو نا اس میتھڑ سے جو مارا دہی بہت زیادہ ستھا اور شانین والا ہو جائے گا آپ نے دیکھا نہیں ہے ریچوڈ والا پر کس قدر زبادر سا دہی ہوتا ہے دہی دیکھیں میں نے اچھے دکھ سے چھان لیا اور یہ ہے تقریبا میرا آدھا گلو سے تھوڑا سا زیادہ ہے اچھا آپ دہی کو میں ٹیسٹ کر لوں نہیں ہے کہیں کھٹا تو نہیں ہے تھوڑا سا دہی میرا صحیح ہے بلکل کھٹاس نہیں ہے اس کے اندر اور میں آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر دہی کھٹا ہو تو اس کی کھٹاس کو کم کرنے کے لئے ہم تھوڑا سا اس کے لئے ٹھنڈا دھو ڈالیں گے تو وہ ہماری کھٹاس جڑا سکی ختم ہو جاتی ہے اب یہ جتنے بھی سب دے یہ سب ڈال دیں گے تیرے پیاس مرادنیا پھر ماتر گاجر شملا مرچ گنگو بھی اور یہ سارے مسالے اچھا اگر آپ مرچ مگر آپ پسند زیادہ کرتے ہیں تو آپ کو زیادہ ٹال دیلیں مگر میں نے اس لئے اس میں نارمل رکھتے ہیں کہ یہ ہم کو کوخہ بھی پھاسکتے ہیں اور یہ اس قدر مزی کا ہوتا ہے کہ اس کو آپ ایسی چمچے کے ساتھ کھائیں تو بڑا ہی مزیدار سا ہی ہمارا رائتہ رنگتا ہے مزیدار سا رائتہ ہمارا تیار ہو گیا اب میں تھوڑا سا اس کو ٹیس پتے بتا پیا ہم کو بسم اللہ بہت مزیدار سا یہ رائتہ تیار ہو گیا اور مجھے اکین ہے آپ کو یہ ریسی بھی ضرور پسند آئی ہوگی چلے جی اب ہم اپنا دوسری قسم کا رائتہ بناتے ہیں یہ دیکھیں گا کہ میں اس رائتے میں کیا کہ سامان ڈالتی ہوں اب میں بنا رہی ہم تیسری قسم کا رائتہ جو کہ یہ بھی بہت ہی مزیدار سا ہے بس اس میں تھوڑا سا موپر سے ٹویسٹ کریں گے جو آپ کو اینڈ میں نظر آئے گا جس طریقے سے پہلے ہم نے رائتے کیلئے کیا تھا اسی طریقے سے اب ابھی بھی ہم دہی کو اچھے طریقے سے چھلنی سے چھان لیں گے کہ ہمارا دہی اچھا سا سمودھ سو جائے یہ دیکھیں دہی کو میں نے اچھے طریقے سے چھان لیا ہے اب دہی کو چمچے سے اچھے طریقے سے ایک دفعہ ہم ملا لیں گے اور اس کے اندر یہ پیاز ہے بارک بار ایک پیاز کٹ کے میں نے اس کو نمک سے اچھے طریقے سے دھولی تھی اور یہ پیاز اس کے اندر ہم ڈال دیں گے اور تھوڑا سا اس میں اپنے ذائقے کے ساتھ سے ہم نمک ڈالیں گے اور آدھا چمچہ ہے کٹی ویلاز مرشی ہم ڈالیں گے اور ان دونوں چیزوں کو اچھے طریقے سے ہم ملا لیں گے اچھا جی اس رائطے میں ہم لگائیں گے بغار بغار کے لیے ہم تھوڑا سا آئل لیں گے زیادہ آئل یہ سی دو چمچے کے قریب آئل ہی آئے اب آپ آئل کو ایسا بھی اس کو سکتے ہیں اور اس کو آدھا چمچے ڈال رہا ہے جیرہ اور جب جیرہ ہلکا سا آواز آنے لگ جائے گی تو اس کے اندر پانچ سے ڈالیں گے کڑی پتہ ان کو اچھے طریقے سے ہم ٹرائی کریں گے اور ساتھ ہی ہم اس کے ڈال دیں گے تھوڑی سی آدھے چمچے کے قریب چائے والے ہلوی پورٹ اور ان کو اچھے طریقے سے ہم فرائی کریں گے بہت زیادہ فرائی نہیں کریں گے یہ جل جائے پھر ہم اس سب کو اپنے دہی کے اندر ملا دیں گے یہ ہمارا بغار والا رائطہ تیار ہوگیا گرمیوں میں یہ رائطہ بہت ہی محضہ کرتا ہے آپ اس کو چپاتی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں نان کے ساتھ بھی روٹی کے ساتھ بھی اور یہ آپ کی دستخان کی شان بڑھاتا ہے مجھے اقین ہے آپ کو میرے آج کے تینوں پس امپیر آتی کی ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی اگر ایسے بھی پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اچھے سا کامنٹ کر دیں اور اگر آپ میرے چینل پر نائے تو پلیز سینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریش کیا کریں تاکہ آنے والی نیوڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو پاس آنے مل سکیں انشاءاللہ پھر ملیں گے اسی طریقے کے ساتھ اچھی سوگزت سے پھر لے کر آنگی جب تک کے لئے اللہ حافظ